ایسا دنیا ہے کہ بابا پیڑ دیوتا کے ستھان پر کوئی لوگ بھی سوارتی لوگ گز گئے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں نمشکر دوستوں میں ہوں دیپک سنگھ ڈینک شرس ہمچار سے ہم نے آپ کو ایک سٹوری بتائی تھی بابا پیڑ دیوتا ستھان کی جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر مہاشیر مچھلی کا شکار ہوتا ہے اس کے علاوہ راستے بھی دکھائے تھے راستے جوتے ان کی بہت زیادہ خستہ حالت تھی اور جگہ جگہ پر آپ دیکھیں کھڑے بننے ہوئے تھے اور پینے کے پانی کی کوئی ویوستہ نہیں گھوڑے بھی شاید وہاں پر جانے ہی سکتے تو زیادہ پیادل ہی وہاں پر جانا پڑتا تھا ستھان بھی کافی دور ہے اور جو سوبیدائیں لوگوں کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی تھی اس کے بعد اس پر ایکشن بھی ہوا تھا جو لوگ مہاشیر مچھلی کا شکار کر رہے تھے تو پھر فشری ڈپارٹمنٹ کی بھی تھوڑی کچھائی ہوئی تھی لیکن کیا کچھ بدلہ ہے کیا اس ستھان پر اب ویسی ویوستہ جیسی ہونی چاہیے ایک دیوستان کے اوپر کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ویسی کوئی ویوستہ ہوئی کی نہیں ہوئی تو ہم نے جب جانا تو ہمیں معلوم پڑھا کی نہیں ہوئی اس کو لے کر آج ایک چوپال بھی ہوئی ایک چرچہ ہوئی ہے اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کی چرچہ ہوئی ہے سرپنچ پنچ اس کے علاوہ وہاں پر ایک ٹرسٹ ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے مہمت راجش بٹو جی موجود تھے اور ان سبھی لوگوں نے چرچہ کی کہ آخر اس ستھان پر کس طرح سے ڈیولیمنٹ جو ہے وہ کی جائے اور کافی سارے لوگ ابھی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ آپ دیکھیں گے تو اس طرف دیکھیں تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پیچھے بھی جو ہیں وہ اس طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بلون سنگھ ہے جو پریزیڈنٹ ہے راجہ پیڑ دیوتا ستھان کے آشا بلون جی میں جاننا چاہ رہا ہوں ہم نے سٹوری کی تھی وہاں پر اور اس سمیں ہم نے زیادہ تر فوکس رکھا تھا مہاشر مچلی پر مچلی کا وہاں شکار کرتے تھے وہ بند ہوا کی نہیں ہاں مطلب 80% 90% تا کہتا تو اس میں مطلب ایکشن ہو گیا ہے جو آپ لوگ نے مدہ اٹھایا تھا دپارٹمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے لیکن پھر بھی چوری شپے ابھی بھی شکار ہوتا ہے کرتے ہیں یہ بہاں کے لوگ ہیں بہاں کے لوگ لوگ لکلی ہے بار سے کوئی نہیں آتا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر مطلب دپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جہاں جو ہماری جو راجہ پیڑ دیوتا چار پانچ پوائنٹ ہے اس کے نجدیگ لوگوں کو لائسنس ایشو نہیں کرنے چاہیے تا کہ اس کے اوپر روگ لگ سکے جب ہم کسی کو بولتے ہیں روگتے ہیں تو وہ بولتے ہیں میرے پاس تو لائسنس ہے لیکن اس بجے سے ہم دپارٹمنٹ نے خود ہی لائسنس دے رکھا ہے لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں لوگوں پاس لائسنس ہیں اور مسئلی کا شکار کرتے ہوئے ہیں آشا اس کے علاوہ وہاں پر کس طرح کی کوئی راستوں کی حالت بہت زیادہ خستہ تھی پینے کے پانی کی ویبستہ نہیں بیٹھنے کی کوئی ویبستہ نہیں گھوڑے وہاں جا نہیں سکتے تو ایسا کیوں کیونکہ آپ آپ کا تو ٹرسٹ ہے تو پھر کیوں ٹرسٹ وہاں پر نہیں ہوئی دیکھو ٹرسٹ کی طرف سے ٹرسٹ کے پاس بھی اتنے فنڈس نہیں ہیں لیکن جو ٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹرسٹ ہم نے کروایا ہے ٹورزم ٹرسٹ کے تھو جو آپ چھڑ دیکھ رہے ہیں وہاں بنا ہویا ہے سو بج پچاس کا چھڑ بنا ہے ایک کمیٹی آل بنا ہے وہ بلاہ کی طرف سے بنوائیا مندر کا کام جو چل رہا ہے وہ ٹرسٹ کی طرف سے جو چڑتا میں چڑتی ہے وہاں مندر وہاں سے بن رہا ہے لیکن جو ڈویلمنٹ ہونی چاہیے تھے وہ مطلب سرکار کی طرف سے مطلب پرسیسن کی طرف سے اتنا توجہ نہیں دی گئی میں یہ نہیں بول سکتا تھا کچھ ہماری بھی کمجوریاں ہیں کچھ ڈویلمنٹ کے بھی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن میں آشا کرتا ہوں اور بنتی کرتا ہوں مطلب مین پرابلوم وہاں جو ہے دو پرابلوم ہیں ہماری ایک تو ہے راستے کی اگر ہم کٹل بٹال سے جائیں تو ہمیں ڈائی تین کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے اور راستہ وہ پتھریلا راستہ ہے ہر بار ہم پرسات کے بعد جیسے بنتر ہوگا بنتر کے بعد ہم جیسے بھی لگائیں کہ اس کو ٹھیک روائیں گے اگلی بار چھوکی تو پھر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ راستہ ہے اس میں پتھر اوپر آ جاتے ہیں نہ تو وہاں کوئی گاڑی چل سکتی ہے فوٹ بریج بنا ہوا ہے مین پرابلوم جو ہے وہاں مطلب مٹیریل کوئی نہیں پہنچتا تھا ڈویلمنٹ نہیں ہونے کا کارنے یہ بھی ہے کہ وہاں روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے جو بریج ہے وہ بھی فوٹ بریج ہے فوٹ بریج ہے اس کے اوپر گاڑی نہیں چل سکتی ہے تو میں آشا کرتا ہوں اور ہم نے افرڈ بھی کیا ہے پی ایم جیسے بھائی میں روڈ رکھوایا ہے شاید لسٹ میں ابھی جو پیٹ دیوتا کا روڈ ہے جو فرسٹ نمبر پہ آئے اور امید ہے کہ سال اس سال نہیں تو اگلے سال اس کا کام شروع ہونا چاہیے اگر پرسیسن ہمیں مدد کرے اور لوگوں کی شغدہ کے لیے لوگوں کے اس دیوستان کو دیان میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو میں الگ پرسیسن سے رکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا دیان دیں آج جو آپ کی چرچہ ہوئی وہ کن وشاہوں کو لے کر ہوئی ہے وہ چرچہ ہماری جو ہوئی ہے development کے اوپر ہوئی ہے کہ ہم آگے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں لیکن development مطلب تب ہی ہوگی جب road connectivity ہوگی اور ہمارے پاس funds ہوں گے گریب لوگ ہیں آتے ہیں کوئی دس بیس رویے سو پچاس رویے چڑھا رہا ہے وہ پیسے کٹھی ہوتے ہیں اسے چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں لیکن جو main جو بڑے کام ہیں جیسے سڑک کا ہے پانی کا ہے وہ کام ہم تو نہیں کرو ہے ٹرسٹ نہیں کرو ساکتا اسے تو ہمیں government کی مدد جائی ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ government ہمیں مسئلے میں help کرے راجش بٹو جی بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ بھی یہاں پر اس میٹنگ میں موجود تھے اس چوپال میں موجود تھے اچھا آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کس پر فوکسڈ تھی آپ نے دیکھا کہ فوکس ہونا جو نا فوکس ہونا شاید communication گیاب میں زیادہ بولوں گا لیکن ایک اچھا مجھے یہ لگا کہ دونوں طرف سے وہ کام جو ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں پہ ہونا ہے لیکن جب اتنی بڑی پولیس کا بندوبست بڑا بڑی چوپال بڑے پرامینٹ لوگ ہمارے سرپنچ صاحب منڈل نایب سرپنچ صاحب ہمارے چیئرمن صاحب جہاں ابھی جو پوروں میں دونوں سرپنچ اور جو ستھانی ابھی سرپنچ ہیں وہ پوری پنچیت ہماری بیٹھی تھی تو اس میں اچھا یہ لگا کہ لوگ ایک ہی بات چاہتے چاہے وہ ٹرسٹ کی طرف سے چاہے دوسری طرف سے کہ ہم نے بھی ان کو کہا کہ بابا کو شاکشی مان کیا بولو کہ اس میں رائی نیتی نہ ہو اور اس کو اچھا طریقے سے ہم اور کر سکیں تو اسی سنسلے کو لے کر کل دیو کے بابا کی سنگلے ہیں جہاں بابا جی کا مندر کی بات تھی اس پہ کہیں نہ کہیں آکر کے جی کہا گیا کہ غلط ہوا ہے کہ وہاں پہ کہا تھا کہ ماں ویشنو دیوی کا مندر تھا تو جو ستھان تھا ستھانی جہاں پہ ابھی ہے اس کو چاہتے تھے کہ ہم اس کو بنائیں اور لیکن وہ سنگلے اٹھا کر کے مندر کے اندر تو وہ تھوڑا سا لوگوں کے اندر تھا کہ ایسا کیوں ہوا لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم نے وہاں سے پوچھ کر یہ سارا کیا کیونکہ اس سنگلوں کو رکھ لگا ہوتا ہے جو ہم بکرے کہتے ہیں جو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں بیشنو دیوی کے اندر ایسی سنگلے کیوں چلے گئی تو لیکن 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 وہاں پہ پتا کیا تو دیو ستھان بابا پی دیو بندر بنا تو تو کچھ کنفیوزن جو میں نے پہلے کہا کنفیوزن تھی کہ بیشنو جگہ پہ کیوں رکھ دی اب جی پتا لگا کہ وہاں پہ جو مورتی ستافت ہوئی وہ اس کے لیے پورا جیوہ دان دیا گیا پندر لوگ بیٹھے گئے اسی جگہ پہ رکھا اب ہی فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو دوارہ اچھے طریقے سے بھو ستھان بنے جہاں کا جو ستھانی سرپنچ ہیں وہ اپنی بات رکھیں کہ اس کو کیسے کیسے نہیں سرے سے کرنا ہے ٹرسٹ اپنی بات رکھیں اور ایک دیویلمنٹ کمیٹی سی بنا دیں گے جس کے اوپر جو دیکھر میں سارا کام ہو گا ہم نے اس پر سٹوری کی تھی پہلے اور اس کے بعد ہم لگا کہ شاید ڈیولیمنٹ ہوئی ہوگی تو کوئی ڈیولیمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فوکس نہیں راستہ بنا لیں باقی چیزیں ٹھیک لیں ایک آپ کے پریس کے اندر خبر کا اثر کہ جہاں کوئی بھی ہو اس کے پرتی تھا جو لگام لگی وہ آپ کو سادھو آج آج نیا ہے کہ راستہ نہیں آج نیا ہے کہ وہاں پر پانی نہیں آج یہاں نیا ہے کہ وہاں پر development نہیں لیکن جو ٹرسٹ نے ڈیولیمنٹ کی جیسے کونہ پہلے لگا جہاں پانی کی ہم کیوں اپنی لڑائی لڑیں لیکن آج تینوں سرپانچ جو پورو میں دو سرپانچ رہے وہ بھی اور برطمان میں سرپانچ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے لیکن اتنا اچھا لگا کہ کم سے کم بڑا پورو من اور باقی ساتھ ہی جتنے ہمارے سرپانچ دوسری کرتا تھی آپ نے دیکھ لیا اگر کٹھے بیٹھے ہوتے تو تنو تو نہیں کیوں تھی پھر کیس کیوں ہوتے کوٹوں میں کیس تو اس کے اوپر بھی بیچار ہم کریں گے بابا جی کے آگے ماتھا دیکھے تاکہ وہ بھی ختم ہو جائیں اور بابا جی کی ڈیویلمنٹ ہونے شاید انہوں نے کروانی ہے اپنی کس کروانی ہے ہر جگہ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رائنیتی کے اندر جسے دھرم آ جائے تو تھوڑا لیکن دھرم کے اندر رائنیتی رہنی چاہیے کہ کوئی بندہ آ کر کے اس دھرم کی لڑائی لڑے انہوں پوربو جوں کی لیے لڑے تو وہ تو ہونا چاہیے آپ کے بھی دیو ہی ہیں لیکن تھاکور کے دیو ہی آج نریش چودری جی آئے سرندر ساگر جی آئے ہیں تو ہم آج سارے لوگ جو ہیں جن کے کل دیو ہیں ان کے اور دوسرا ہم نے ان کو یہ بھی سنانا تھا کہ بابا پیڑ دیو جو ہے صرف ایتھم کا اور کٹل بٹال کا پیڑ گران کا لڑگن کا کھڑنا شرکال کا بجال کا بھائی کا ان کا نہیں ہے یہ پورا برمان کے لوگ جہاں اس کو مانتے ہیں تو ہوگی جرور ہوگی لگتا نہیں جرور ہوگی شکریہ 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 تو دیو ستھان کے اوپر ہمیں لگتا راج نیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو لوگ راج نیتی کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اپنی دھارنہ جو اگر ان کو نیتی کا استعمال کر نا بھی ہے وہ اس سرپنچ سب ہی اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں تو اب ڈیبلیمنٹ کی طرف بڑھا جائے گا لیکن اتنا سمیں لگنا نہیں چاہیے تھا اگر وہاں پر کچھ لوگ سوارتی لوگ ہیں ان سے بھی ہمارا آگرے ہے سوارت کو تیاغ کر بھکتی کی طرف دھیان لگائیں سوارت موسیقی موسیقی